بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک تو ویبرز بیکری اینڈ کچن کیسے ہیں آپ سب دعا ہے آپ جہاں رہیں ہنستے مسکراتے رہیں شاہد آباد رہیں صحت مند رہیں آمین سمہ آمین آج میں آپ کو چوکلٹ سپونج کی ریسیپی کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی بیگنرز کے لئے بہت فائدہ مند ہوگی اس کے لئے ہمیں چاہئے اسی گرام میدہ سو گرام چینی پسی ہوئی 20 گرام کوکو پاوڈر ایک ٹیبل سپون کون فلور چار انڈے اور ایک پنچ نمک کا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بول میں چاروں انڈوں کو ہم نے اکٹھا سے توڑ لینا ہے اور اس کو بیٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ تک تاکہ یہ ذرا فلکھی ہو جائیں دو سے تین منٹ بیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس میں اپنی گرائن شگر کو ایڈ کر دینا ہے اور اس کو ہم نے کریمی ٹیکسر ہونے تر بیٹ کرنا ہے ویسے آپ انڈے اور گرائن شگر کو اکٹھا بھی میر کر سکتے ہیں اچھا جی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں میدہ، نمک، کون فلور، کوکو پاوڈر ان کو ہم نے چھان کر اس کریمی بیٹر میں ایڈ کرنا ہے لیکن اکٹھا نہیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم چھانتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس ریسپی سے چوکرٹ سپونج بنانا سیکھ لیا تو بلیو میں جب بھی آپ کے بچوں کی برڈے آئے گی تو آپ کو بزار سے کیک لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ ایزی لی گھر میں اپنے بچوں کی اپنے گھر کے فیملی میمبرز کی برڈے پر کیک ایزی لی بنا سکیں گے جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس تھے وہ سارے ہم نے چھان کر اپنے بیٹر میں ایڈ کر لیے ہیں اوکو پاورٹر میں تھوڑی سی گھٹلیاں ہوتی ہیں اس کو اپنے اس طرح سے ختم کر لینا ہے آج کی بیسٹ ویشیز ہے نبیلہ زفر کے لیے جو ہماری ویڈیوز کو فیصلہ بات سے واش کرتی ہیں تینکی سو مچ نبیلہ زفر جہاں رہیں خوش رہیں شاہد آباد رہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف کیک مولڈ میں نے پہلے سے ہی ریڈی کیا ہوا تھا کیک مولڈ کا سائز سیون انچ کا ہے جس کو میں نے کاغذ لگا کر آئل کر کے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے اپنے اس بیٹر کو ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور 35 سے 40 منٹ تک اس کو اوونیں بیک کرنا ہے اوون نہ ہو تو آپ اس کو پتیلے میں بھی بیک کر سکتے ہیں ریزلٹ سیم ہوں گے ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ ببلز جو ہیں وہ نکل جائیں اس کے بعد ہم نے شاشلک سٹک لینی ہے یہ ٹوٹپک کے ساتھ آپ اس طرح سے کیک میں گھمائیں گے تاکہ جو مزید ببلز ہیں وہ ختم ہو جائیں بیک کریں گے 35 سے 40 منٹ اور یہ دیکھیں الحمدللہ کیک بیک ہو چکا اس کو ہم نے تھنڈا کرنے کے لئے رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو دی مولڈ کرنا ہے کسی بھی شارپ نائف سے ہم اس کی ایجز کو علیدہ کر لیں گے یس اور اس کے بعد اوپر سے ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو آرام سے نکال لیں گے بہت ہی زیادہ ایزی لی یہ نکل آتا ہے جو ہم نے پیپر لگایا تھا اس کو ہم نے اتار لینا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بیسک چوکلر سپونج کو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ نے وینیلہ سپونج بنانا ہے تو 20 گرام کوکو پاورڈر نکال دینا ہے اور 80 گرام میدے کو 100 گرام کر دینا ہے یہ دیکھیں ہمارا کیک ہمارا سپونج بہت ہی زیادہ فلفی بنا ہے بہت ہی زبردست ہی بنا ہے اور اب اس کے ہم سلائس کریں گے اور انشاءاللہ بہت جل میں آپ کو اس کی فروسٹنگ کرنا بھی بتاؤں گی ٹھیک ہو گیا چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیا کریں جناب یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتا ہے اور میرے لئے انعام ہوتا ہے آپ میری ویڈیوز کو جہاں سے بھی واش کرتے ہیں اپنا نام اپنے شائع کے نام لازم انشن کیا کریں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ